بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم بنائیں گے چکن اور ڈال کے شامی کباب بہت کم مسالوں میں بہت جلدی اور جھڑ پر سے تیار ہو جاتے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو تیار کیا تو باقی جو ریسپی ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی میری ویڈیو کو شروع سے لے کے لاشرک ضرور دیکھیں جب تاکہ کوئی جو سٹیپ ہے وہ آپ سے مس نہ ہو سکے تو چلیے سٹار کرتے ہیں ہم میں کڑا ہی میں ڈالڈا رنگی چنے کی مکڑی ہے ہم نے تقریبا 200 گرام ہے اس کو میں نے تقریبا 6 سے 7 گھنٹے کے لیے بھی گو دیا تھا اچھی طرح سے ساف کیے پھر اس کو دھوکے اور پھر میں نے اس کو 6 سے 7 گھنٹے کے لیے بھی گو دیا اس میں 1 ٹیبر سپور میں نمک ڈالوں گی دا سے بارہ سابو تھری میرچے اور سوری لال میرچ 1 ٹیبر سکر دھنیا کا پورڑر 1 ٹیبر سپور میں زیرے کا پورڑر 1 ٹیبر سپور میں ادھرک لیسن کی پیسٹ یہ ہوم میڈ ہے ایک درمیانی سے آس کی پیاس رہے گی اسے میں تھوڑا پانی ایڈ کر دوں گی اب اس کو مکس کر لیے دیکھیں اوبال آنا شروع ہو گیا 1 ٹیسپور میں اس میں ہلدی ایڈ کروں گی مکس کریں گے 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 دیکھیں گے بوائل آگے اب میں اس میں ایک میڈیم سائز کا آلو ڈال دن گی مکس کریں گے اور تقریبا یہ دو چکن بریسٹ ہے یہ ایڈ کریں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کا پانی خوشک ہونے تک اس کو پکڑیں گے ساتھ میں ہم اس کے سپائسیز بھی چک کر لیں گے اگر کام یا زیادہ ہوئے تو پھر اس میں ایڈ کر لیں گے مکس کریں گے ہی جس سے محافظا دیکھیں گے پانی خوشک ہو گیا دار بھی ہماری کاری لی ہے آلو بھی بلکل گا چکے ہیں اور چکن بھی بلکل گا چکے ہیں اس کو مٹھنڈا کر لوں گی پھر ہم اس کو مکسر میں ڈال کے اس کو کر لیں گے میش کر لیں گے دیکھیں بلکل زبردست ہوئے بس اس کو روم ٹیپرچر بٹھنڈا کرتے ہیں اس کے بعد انشاء اللہ باقی کا پروسس کریں گے دیکھیں یہ بلکل ٹھنڈا ہو گیا اب میں اس کو مکس میں ڈال لوں گی اس میں نہ رکھنا رہی میرا جو مکسر ہے وہ تھوڑا سا چھوٹے سائز کے تو ہم اس کو تین سے چار بار مکس کر لیں اس میں اس کو تین جوگہ اس کو تینیر کبھیں اس کو تینیر اس کو تینیر موسیقی دے دیکھے میں نے اس کو بلنڈ کر لے اب میں اس میں ہر دھنیاا ڈے کریں گے ایک انڈا ڈے�도 کریں گے اب اس کو مکس کس کر لیں گے لککت میں نے اس کو مکس کس کر لیا اب میں اس کی ٹکیاں بنانوں گی شامی کباب بنا لی ہے اب ہم اس کو شیلو فرائے کریں گے آپ چاہیں تو اس کے اوپر کوٹنگ کر سکتے ہیں انڈے کی لیکن میں اس کو اسی فرائے کروں گی چکن شامی کو فرائے کرنے کے لیے سب سے پہلے میں فرائے پہلے ہی ہے اس میں میں کوکنگ آئل ایڈ کروں گی یہ 3 سے 4 ٹیبل سپون ہے اب اس کو شیلو فرائے کروں گی اس لئے میں کم کوکنگ آئل کر رہی ہوں آئل کو گرم ہونے دیتے ہیں آئل ہمارا گرم ہو گیا بھائی سوڑا نہیں بھائی آئل ہمارا گرم ہو گیا بھائی سوڑا نہیں بھائی چھینڈے جو آبکر کرنا پڑیں اس میں میں نے انڈے ڈالا ہوئے اس لئے جو شامی کباب میں اس کو انڈے کی کوٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اسی طرح سے شیلو فرائے کریں گے آہاں جو ہیں وہ میڈیوم سے لو رکھیں گے تاکہ جو ہماری شامی کباب ہے وہ جلے نہیں ہوں ہم ان کو گورڈن براؤن ہونے تک فرائے کریں گے ان کو بہت جلدی جو ہے ہلانا نہیں ہے وانا جو چاہیں گے جو چاہیں گے ٹھیک کباب ہے ٹھیک کباب ہے ٹھیک کباب ہے ٹھیک کباب ہے ایک سایٹ سے براؤن ہوگی ہے اب دوسرے سے ہم اس کو کر لیں گے احتیاط کے ساتھ اس کو ہلائیں گے ورنہ جو ہماری شامی گباب ہے وہ پوپ جائیں گے ہماری شامی گباب ہے ہماری شامی گباب ہے اور ہماری شامی گباب ہے باقی شامک بابی ہم اسی طرح سی فرائے کر لیں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیوز کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آپ ان دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ